گابا پینٹینائٹ بھی پری گیبلینز کی طرح گابا پینٹینائٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ایز اینٹی کنولسنڈ، اینٹی انزائٹی اور نیورپیٹک پین کے لیے استعمال ہوتا ہے گابا پینٹین اور پری گیبلینز کے یوزز سیم ہی ہیں اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو پری گیبلینز پر نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے یہاں پر ہم صرف گابا پینٹین کے یوزز اور اس میں استعمال ہونے والے ڈوز کے حوالے سے بات کریں گے ساتھ میں شارٹلی اس کے سائیڈ ایفیٹس اور کانٹر انڈکیشنز کے حوالے سے بات کریں گے گابا پینٹین کا سٹرکچر بھی گابا کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن یہ گابا کی طرح گابا ریسپٹر پر بلکل بھی ایکشن نہیں کرتا نہ ہی گابا پینٹین نے ایکشن کرتا ہے اور نہ ہی پری گیبلین بلکہ یہ الفا ٹور ڈیلٹا پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں جو کہ کیلشم چینل کا حصہ ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ انٹری آف دے کیلشم کو روکتے ہیں جس سے ریلیز آف دے نیورو ٹرانسمنٹرز نہیں ہوتا اور اس طرح سے یہ ایکشنٹری کنڈیشن کو کنٹرول کرتا ہے گابا پینٹین کے فیمیس ٹریڈ نیم کے حوالے سے بات کریں تو مارکٹ میں یہ نیورو ٹین کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ پاکستان میں یہ گیبکس، نیو گیب، گابا، پینڈرل، نروکس، ایبا پینڈ جیسے برینڈ کے نام سے مشہور ہے گابا پینٹین کو سو میلو گرام، تین سو میلو گرام، چار سو میلو گرام اور چھ سو میلو گرام کیپسول فارم میں تیار کیا جاتا ہے پری گیبلین کی طرح گابا پینٹین بھی نیورپیٹک پین میں استعمال کیا جاتا ہے نیورپیٹک پین کسے کہتے ہیں؟ انسان کے جسم میں کسی بھی نرف کے ڈیمیج یا انجری ہونے سے پیدا ہونے والے درد کو نیورپیٹک پین کہتے ہیں تو اس نیورپیٹک پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے گابا پینٹین پریسکرائب کیا جاتا ہے یہ نیورپیٹک پین کئی وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر نیورپیٹک پین شگر کے مریضوں کو ہوتی ہے اور اس نیورپیٹک کے لیے گابا پینٹین کو ڈاکٹر حضرات پریسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو پوسٹ ہرپیٹک نیورولجی میں بھی دیا جاتا ہے یعنی ہرپیززوستر کی وجہ سے ہونے والے شنگلز میں جس میں سکن میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے نیورونل اسپانس بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی گابا پینٹین پریسکرائب کیا جاتا ہے اسی طرح گابا پینٹین ایک انٹی کنولسنڈ ڈرگ بھی ہے یعنی یہ مرگی کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے تاکہ مرگی کے مریضوں میں ہونے والے سیجرز کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر فوکل شیزر میں ہی استعمال ہوتا ہے جنرل شیزر میں اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تاہم اس کو اور مرگی کی دوائیوں کے ساتھ ملا کر مرگی کے مریض کو دیا جاتا ہے اس کا تیسرا امپورٹن استعمال انزائیٹی کے پیشنٹ میں کیا جاتا ہے یعنی جنرل انزائیٹی ڈیسارڈر کے پیشنٹ میں اس کو پریسکرائب کیا جاتا ہے جنرل انزائیٹی ڈیسارڈر انزائیٹی کی ایک قسم ہے جس میں انسان پر بہت زیادہ خوف تاری رہتا ہے بے چینی ہوتی ہے چرچڑاپن ہوتا ہے ہر بات پر ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے کبھی ہیلتھ کے حوالے سے کبھی ویلتھ کے حوالے سے کبھی زندگی کے کسی بھی چھوٹے بڑے مسئلے کے حوالے سے بہت زیادہ اوور رییکٹ کرنا بہت زیادہ انزائیٹی ہونے کو جنرل انزائیٹی ڈیسارڈر کہتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے بھی گابا پینٹین کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اور بعض ڈاکٹر اس کا آف لیبل استعمال ریسٹ لیس لیگ سائنڈروم میں بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ گابا پینٹین کو ڈاگز اینڈ کیٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سائیڈ ایفیکٹس آف گابا پینٹین کے حوالے سے بات کریں تو گابا پینٹین کے سائیڈ ایفیکٹس وہی ہیں تقریبا جو پری گیبلین کے بھی ہوتے ہیں یعنی ڈروزینس اور ڈیزینس کا ہونا یعنی غنود کی تاری ہونا سر چکرانا اس کے علاوہ ہیڈک ہونا بلرڈ ویشن کا ہونا جوائنٹ کی سویلنگ بھی بعض مریضوں میں ہو سکتی ہے ویڈ کے بعض مریضوں کو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ناجیا وومیٹنگ اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے What is the normal dosage of گابا پینٹین گابا پینٹین کے normal dosage کا فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا لیکن اس کے normal dosage ایک adult میں 1800 سے 3600 میلگرام پرڈے کے حساب سے ہوتی ہے جو کہ 2 to 3 divided doses میں دی جاتی ہے لیکن گابا پینٹین کے dosage کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے dosage کو آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے یعنی ہم اگر نیوروپیٹک پین کی حوالے سے بات کریں تو پہلے دن اس کا dosage ہوگا 300 میلگرام پھر دوسرے دن اس کا dosage ہوگا 600 میلگرام لیکن 300 میلگرام کی دو ٹیبلیس دو وقت میں لی جائے گی اسی طرح third day پر اس کے dosage کو بڑھا کر 900 میلگرام کر دیا جائے گا یعنی 300 میلگرام کا کیپسول دن میں 3 دفعہ لیا جائے گا اور یوں week کے last پر اس کے جو normal dosage بنے گی وہ 1800 میلگرام per day کے حساب سے ہوگی لیکن آپ کا ڈاکٹر اس dosage کو کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہے اس کے dosage کی adjustment depend کرتی ہے پیشنٹ کے response پر اور اس میں ہونے والے side effects پر اسی طرح epileptic بچوں میں جن کی عمر 3 سے 12 سال ہو اس میں اس کے normal dosage 10 سے 15 میلگرام پر کیجی پر ڈے کے حساب سے ہوتی ہے جبکہ ایک adult epileptic patient میں اس کے normal dosage 900 سے 1800 میلگرام پر ڈے کے حساب سے ہوتی ہے لیکن اس drug کو اور drugs کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے لاسٹ میں گابا پینٹین کی فارمکو کانیٹک پروپٹیز کے حوالے سے بات کریں تو گابا پینٹین کی پروپٹیز ویسی ہی ہیں جیسے کہ پری گیبلین کی ہیں جو کہ آلڑی ہم پری گیبلین کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں یہاں ایک اتنی important بات بتاتے چلیں کہ گابا پینٹین کی بائیو اویلیبلیٹی ڈوس زیادہ کرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے یعنی گابا پینٹین کی سیچوریشن ہونے کے بعد اگر اس کے ڈوس کو کتنا بھی زیادہ کر لیے جائے وہ ایفیکٹو نہیں ہوتا وہ ابزارب نہیں ہوتا گابا پینٹین کی اس پروپٹی کا فائدہ مریض کو یہ ہے کہ وہ اوورڈوزنگ کے مسائل سے بچ جاتا ہے گابا پینٹین کی نارمل الیمینیشن ہاف لائف پانچ سے سات گھنٹے تک ہوتی ہے اور یہ بھی پری گیبلین کی طرح انچینچ فارم میں باڈی سے ایکسکریٹ ہوتا ہے تو یہ تھی گابا پینٹین کے حوالے سے کچھ خاص معلومات امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوں گی لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل ہیلتھ ضرور پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہیلتھ ضرور کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ اس پر آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیلتھ کے حوالے سے ملتی رہیں گی